پاکستان سمیت دنیا بھر میں رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین حادی عالم نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے اسلام آباد میں اکتس اور صوبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوبوں کی سلامی کے ساتھ دن کا آغاز ملک بھر میں اسلام آباد میں سرکاری سطح پر سیرت کانفرنس کا انکات خیر ملکی سفیروں علماء کرام اور اہم شخصیات کی شرکت بارہ ربیل اول مسلمانوں کے لیے خاص اور مبارک دن ہے نائف وزیر آزم اس حاق دار کا تقریب سے خطا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے موجودہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسوائے حسنہ کو زندگی کا حصہ بنانا ہوگا نبی کریم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی یہی وہ اصول ہیں جو معاشرتی اور اقتصادی مسائل سے نکال سکتے ہیں صدر اور وزیر آزم کے پیغامہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم کی جنگ میں حکومت کو پس پائی حکمران اتحاد مطلوبہ دو تہائی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ترمیم کی منظوری خیر مہینہ مدت تک موخر کر دی گئی قومی اسمبلی اور سینٹ کی اجلاس خیر مہینہ مدت تک ملتبی مجھو وزا آئینی ترمیم پر حمایت حاصل کرنے کے لیے بلافل بھٹو ان ایکشن جی آلے چیئرمن کی وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھا چھبیسویں آئینی ترمیم پر تباہت لے خیار امریکہ کا پاکستان کے ساتھ مل کر انصداد دہشتگردی پر کام کرنے کا آزم قائم مقام امریکی نائب وزیر خارجہ جان بوس نے پاکستان میں اقتصادی اور سلامتی امور پر باہت کی جان بوس نے اغوانیوں کی آبادکاری میں مدد پر پاکستان کا شکریہ دا کیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی پریس کونفرنس اور سعودی عرب میں اختیارات کے ناجائز استعمال اور رشوت لینے کے الزمات پر لیفٹنین جنرل ملازمت سے فارغ بیس سال قید کی سزا اور دس لاکھ ریال جرمان موسیقی